بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ملتبان کاشف رضا میں مری میں رہتا تھا تین سال میں نے مری میں گزارے تو میرا جہاں پہ گھر تھا تو گھر کے سامنے لینا ایک بڑا ہی لمبا سارت رہا تھا جس کی ہائٹ تقریباً کوئی ساٹھ سے ستر دوئی تک ہوگی جب یہ ستمبر اکتوبر یا نومبر کا موسم آتا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دسمبر جنوری پروری مارچ جنہیں بھی پہاڑی لاکھ جات ہیں ان میں برکباری کا سیزن ہوتا ہے اور بہت زیادہ سردی بڑھتی ہے تو اس لمبے سے جو درخت جو سیسٹی سے سیمٹی پیٹ ٹال تھا اس کا ایک بیج تھا جو گلکل افرون مارکی تھا تو وہ گرتا تھا تو اسے وہاں پہ گلیری یا جو بھی پرندے وغیرہ سے کھاتے تھے اور اکثر جو ہے نا ستمبر اکتوبہ نومبر کے ماں میں وہاں کے جتنے بھی لوکل لوگ تھے جنہوں نے جانور رکھے ہوئے تھے وہ اس بیج کو اکٹھا کرتے تھے اکٹھا کر کے اسے اپنے گروں میں یا فارم پر سٹور کرتے تھے تو پہلے تو میں یہ سوچتا تھا کہ شاید یہ جو لوگ ہیں یہ بیج جو ہے وہ بیٹھتے ہوں گے یا کسی بھی پرپس کے لئے استعمال کرتے ہوں گے لیکن ایک تفہہ ایسا ہوا کہ میں میرے پاس ایک پرمر ہے کیونکہ میں پرپیشنل ایک ویٹری ڈاکٹر ہوں تو اس کا ایک جانور بیمار تھا تو اس نے مجھے کھا کے میرا جانور چک کر چکے تو میں وہاں پر اس کے گھر گیا تو میں نے جب اس کی گائیں بیمار تھی تو میں نے وہاں پر دیکھا جا گیا کہ اس کی گائیں کی جو پھرلی تھی یا وہ ڈبا بغیرہ جو بنا ہوا تھا جس کے اندر وہ چارہ اور بندہ کھل ڈالتا تھا اس کے اندر وہی بی جو اخروڑ نماء تھا اس درخت کا جو گرے گھر کے سامنے تھا وہ اس کے اندر پڑے ہوئے تھے اچھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ کیا اسے آپ جانور کو ڈالتے ہیں تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ ہم جب سردیاں آتی ہیں تو سردیوں میں یہ جو بیج ہے ہم اپنے جانور کو ڈالتے ہیں کیونکہ سردیوں میں بڑا پاری ہوتی ہے تو وہاں پر سب چارہ تو ہوتا نہیں ہے اور دودھران علاقے سے نیچے والا علاقے جیسے راول کنڈی اور اسلام آباز سے وندہ کھل لانا بھی مشکل ہو جاتا تھا تو ہم یہ جو بیج ہے ہم اپنے جانور کو گرم رکھنے کے لئے ڈالتے ہیں اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہم یہ جو بیج ہے یہ ایک تو جانور کو گرم بھی رکھتا ہے اور دوسرا یہ جانور کی صحت بھی بہا رکھتا ہے اور دودھ بھی جانور کا بڑھاتا ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے اتنی پاورفورت چیز ہے کہ جو جانور کو ڈالتے ہیں جو سردی کو بھی قبر کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جانور کا دودھ بھی بڑھا رہا ہے اور پیٹ کو بھی ملٹنگ کر رہا ہے لیکن پیٹ بڑھ رہے گئے تو مجھے بڑا اس پر تلسوس ہوا کہ یہ کیا چیز ہے آخر اس کے بارے میں مجھے دیکھنا چاہیے اچھا میں جب اس کا جانور چیک کر کے آ گیا تو مزید ایک دو فارم پہ جب میں بڑھ کرنے گیا تو وہاں پر بھی میں نے وہی صورت آ دیکھی کہ وہاں پر وہ جو بیڈ ہے جسے وہ اپنی لوکل زبان میں بند اف روڈ کہتے تھے وہ بند اف روڈ جو ہے وہ جو ہے اور بھی لوگ استعمال کر رہے تھے تو ان سے جب میں نے پوچھا انہوں نے مجھے وہی جواب دیا کہ ڈاک ساب یہ جو ہے ایک تو جانور کو گرم رکھتا ہے اور دوسرا یہ جو ہے جانور کی جو فیٹ ہے اس کو بڑھاتا ہے اور اس کے علاوہ جانور صحت مند بھی رہتا ہے تو بڑی حرانگی ہوئے کہ یار یہ بڑی کلپاوتھول چیز ہے اچھا اس کے بارے میں پھر میں نے انٹریسٹ لی اور پھر میں نے اس کو سٹڈی کرنا شروع کر دی تو سٹڈی جب اس کی کی تو مجھے بڑا ہی تجسس ہوا کہ یہ تو بڑی انقلابی اور بڑی ایک صحت مند چیز ہے اور زبردست چیز ہے یہ تو ادھر کے فارمر جو ہے ادھر استعمال تو کر رہے تھے لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ صرف وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف ان جانور کو لود بڑھانے کے لیے اور جانور کو ستمند کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا جب میں نے اس کے سٹڈی کی وہ سٹڈی پر آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں جو کوئی ویڈیو میرا کوئی روالپنڈی امری یا جتنے بھی شمالی ارجات ہے بھاڑی علاقے کہ وہاں کے لوگ سن رہے ہیں جہاں پر یہ درخت موجود ہے تو وہاں پہ وہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ لیے بڑی اچھا انکیشن ہے اچھا جب میں نے اسٹڈی کی تو مجھے اس سے پتا چلا جو میں چند پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسٹڈی سے پتا چلا کہ یہ جو جسے لوکل دبان میں بند اپروڈ کہتے تھے یہ بسکلی اس کا نام تھا انڈین ہارس چیسٹ نٹ اس کا نام تھا انڈین ہارس چیسٹ نٹ یہ جتنے بھی انڈین پاڑی لگتے ہیں جس طرح یوپی ہو گیا یا نینی تال ہو گیا یا جتنا شملہ ہو گیا اس ریپیجین ایریا جاتا ہے ان ایریا میں بھی یہ درخت پایا جاتا ہے یہ درخت تو انڈین جو ہے اس درخت اس کا جو بیج ہے جسے انڈین ہارس چیسٹ نٹ گلتے تھے اس کو مختلف پرپس کے لیے استعمال کرتے تھے وہ چند ایک پرپس میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو وہ اس بیج کو جو ہے استعمال کرتے تھے آٹھا بنا دیتے تھے اس کا آٹھا بنا کے اور اسے پھر روحیاں جو ہیں وہ اسے گھروں میں استعمال کرتے تھے وہ بتا دیتے تھے کہ یہ بڑی پاڑھول چیز ہے اس میں مختلف انڈین کے گھٹا مند اور اتنی ہیلڈی چیزیں ہیں جو صحت جسم کو صحت و تندرستی دیتی ہیں تو احساس یہ بھی وہ بتا رہے تھے کہ اس کو ڈریکٹ استعمال نہیں کرنا اگر آپ نے اس کا آٹھا بنانا ہے تو پہلے آپ کو یہ جو بیج ہے ان کو پہلے یا تو اُبالنا پڑے گا اُبال نہیں سکتے تو کم وقت کم بارہ گھنٹے کے لیے اسے پانی میں بگو کر رکھنا پڑے گا جب بارہ گھنٹے بگو کر بیل نکالیں گے کہ اس کے اوپر جو ہار سا کالت اور اندر والی چیز استعمال کرنی ہے تو بال میں جب میں نے سٹیڈی کی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر ایک بڑی خطناک قسم کا ایک چیز ہے ٹاکسن ہے جس کو سیپونین کہتے ہیں اور سیپونین جو ہے وہ انسانی صحت اور نائجسٹی بیلٹی کے لیے بڑی خلاف چیز ہے تو وہ بیسیکلی اس کو جو بالتے تھے یا اسے بارہ گھنٹے رکھتے تھے وہ بیسیکلی اس زہر کو ختم کرتے تھے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈریکٹ استعمال نہیں کرنا دوسری چیز جو ہے وہ اس چیز کا جو اندین ہارڈ جیسٹ بناتا ہے اس کا تیل نکالتے تھے اور تیل کو جتنی بھی سکن کی پرابلمز ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی گلدی کو بیماری ہوتی تھی یا اکثر یہ جو بچوں کی ٹانگیں جو باہ جو کے ٹیڑی بغیرہ ہوتی ہیں جو ان کی گروہ نہیں ہوتی اس پر وہ ایز آئیٹ میں استعمال کرتے تھے اس کی مالش کرتے تھے تو وہ آتھر جو ہے وہ لکھتے ہیں اور اندین بھی بتاتے ہیں کہ اس کا بڑا زبادست result ہے تیسری چیز جو اس کا سب سے اچھا effect تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ ایز آ ڈیورمر پیڑ کے کلو کے لیے چاہے جانوروں میں چاہے انسانوں میں استعمال ہوتی پیڑ کے کلو کو ماننے کے لیے اور اس کے علاوہ سینٹیفیکل ہی جب میں اس کے بارے میں تو یہ سٹڈی کی تو یہ ایک بماری ہوتی ہے وینس انسفیشنسی وینس انسفیشنسی میں یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں جو نچلی حصہ ہے جس میں ٹانگیں شامل ہیں اس کی طرف جو ہے بلڈ کی سپلائی نہیں ہوتی اور بلڈ کی سپلائی نہ ہوتی جیسے ٹانگوں پر سویلنگ ہو جاتی ہے اور ٹانگیں سوز جاتی ہیں اور بہت پینفل یہ عمل ہوتا ہے تو یہ وینس ایفیشنسی کو ختم کرنے کے لیے بھی اس میں اس کو انڈین ہارچرس کو استعمال کریں کیونکہ اس سے پھر بعد میں پتا چلا کہ اس کے اندر ایسین ہے اور ایسین جو ہے وہ بڑی ہی کپڑے دھونے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کو لوگ کپڑے دھونے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے تھے کہ وہ پہلے انڈین ہارچرسنٹ کا جو میٹ ہے اس سے پوٹ لیتے تھے پھر اس سے جو وہ گودہ نکلتا تھا گودے کو کچھ دنوں یا کچھ گھنٹوں کے لیے وہ پانی میں رکھ جاتے ہیں اور پھر جب ایک پروسس مکمل ہو جاتا تھا تو پھر اس کو وہ کپڑے دھونے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے تو اس کے علاوہ مجھے پتا چلا سٹڈی سے یہ جو انٹی فلمیٹری بھی ہے کہ یہ سوجن بغیرہ کو بھی سوجن بغیرہ کو فتم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو کیونکہ اس کے اندر ایسین ہے ایسین جو انٹی فلمٹری ہے اور یہ بڑی زفزف چیز ہے تو یہ سوجن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا ایک بڑا اچھا بات میں ریسارچ سامنے آئی اس کے جو پتے ہیں پتے ہیں اس کے اندر فلیونائٹ ہوتے ہیں اور فلیونائٹ جو ہے وہ انٹی کینسیریس ایڈینٹ ہے اور وہ کینسر کے لیے استعمال ہوتا ہے کینسر پر ٹیٹیمنٹ پر استعمال ہوتا ہے مطلب اس کے بیچ کے علاوہ اس درافت کے اندیان ہارتشنیش کے جو پتے ہیں وہ بھی کینسر کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں یہ صرف بڑا ہی پاور فور چیز ہے بڑی ضرورت چیز ہے لیکن ادھر جو شمالی اعجاد جو مری کلو یا جتنے بھی اپٹا باج یا منسی راجین ایریا میں جد راستہ ان لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے تھے لیکن وہ ان کو اس کی اتنی پورٹیز کا نہیں بتا تو میرا جو چیز میں نے بتایا یہ ساری میں نے سٹڈی کی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا تو یہ سٹڈی کی ساری چیزیں ہیں تو یہ انڈین ہارڈ چیز ہے بڑی جی پاوری جیز ہے اسے جانوروں کے ساتھ انسانوں میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور اسے فیوٹر میں شہر زیادہ میڈیسند میں بھی کافی ہنکتے استعمال کیا جائے